دوست عزر خان آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا مدہ لے کر حاضر ہوں جس سے روز مرہ کی زندگی گزارنے والے ہر روز پریشان ہیں یہاں ناظرین مہنگائی مہنگائی کو لے کر میں آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں انجن بوری چوراہے پر ایک پیٹرول پمپر کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں گیاس کی قیمتوں میں اضافے اور گھرے لو اشیا جیسا کہ ریفائنڈ آئل اور کئی سارے اشیا پر مہنگائی ہوتے جا رہی ہے جس سے روز مرہ کی زندگی گزارنے میں عوام کو کافی پریشان ہی ہو رہی ہے ناظرین اس وقت ہم میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اظہار خیال کیا ہے اس مہنگائی کو لے کر جی اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب کئیسا کرنا جینا عبد الرحیم صاحب عبد الرحیم صاحب اب یہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کے خیمتوں میں اضافہ ہو رہا میٹھا تیل کے خیمتوں میں اضافہ ہو رہا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کچھ کم کرنا صاحب گریب لوگاں کیسا جینا کیسا رہنا کیا کرنا کیسا کرنا گھر کا کراہ دینا پڑتا وہ دینا پڑتا پھر کیسا یہ پانچھوں میں کیا زندگی ہوتی ہمارے آپ کا روز کتنے کماتے پیسے روز کماتے روز کے ڈیلی پانچھو روپے کماتے آپ کی گزارہ کرنے میں کافی مشکل ہو گی بہت مشکل ہو گی آپ کی پیٹرول بھی ضروری ہے تو یہی ہے آپ کی یہ مہیں گھائی تھوڑی کم ہو نیچا کم ہو نیچا مہیں گھائی ہو نا کمہ ہی ہو نا برکو ہا کمہ ہی کمہ اپر سے مہیں گا ہی جاتا ہاں مہیں گھائی جاتا تو آپ کائسا جینا کیسا رہنا بولی آپ بولی آپ کائسا کرنا کیا کرنا سوال جواب دیانا نا پوچھنا کس کو پوچھنا حکومت ایسا کرے تو کیسا جینا ہاں حکومت ایسا بڑھا ہے تو ہم کیسا جینا تو حکومت سے آپ کیا چاہ رہے ہیں کمائی کرنا ہے کم کرنا چاہیے ہاں بلکل کم چاہنا ہے ہر ایک چیز کم جانا تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کا کہنا یہ ہے کہ ڈیلی کے کماتے ہیں پانچ سو روپے اور پانچ سو روپے میں یہ پیٹرول اور ریفائن آئل جیسے مہنگی چیزیں خریدنے میں ان کو کافی دشواری ہو رہی ہے تو آئیے دیکھتے اور کوئی شہری ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس مہنگائی پر کیا تاثرات ہے کیا اظہار خیال ہے تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت ایک کیپ ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی کیا اظہار خیال ہے مہنگائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کا نام بولی ہے محمد سلیم محمد سلیم صاحب یہ کب سے آپ صاحب کرتے ہیں چار سار سے چال سب تو اب اس مہنگائی کے بارے میں کیا زارے خیال ہے آپ کا پٹرول ہی نہیں گیا رفائن ڈائل جو جو بھی چیزیں ہے مہنگی اس کے بارے میں کیا زارے خیال ہے آپ کیا بولتے ہیں بھائی پوری مہنگا ہو رہا فورا ہر چیز مہنگی ہو رہی اب کام ای بولتا کس نہیں ہو رہی کام ای کام ای کام ای بہت کام ہوری اب پورا پائزہ یہ ڈیل پیٹرول یہ اس کے اندر ہی ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان کا بھی ذہر خیال کیا ہے اس مہنگائی کے بارے میں جانتے ہیں ہالو اسلام ہالی احمد ہے میرا نام Dank بانی کیا ہے آپ کا پیٹرول چیزوں میں ہوایتinhas تخریبن چیزوں میں ہوابتے ہیں وہ یہ خصوص کی کوئی میں کام کر دیاریں یہ دکوریشن ہوں مجھودہ آئے ب reconnect بڑ کم کر دیارے ہو چند عنہ ب squid رید ہے رکھیک ہے ہیں تو آپ کے حاصل مجھو زροگ میں مجھے دو سو روکaat کچھ خیمت میں جو اضافہ ہو ستے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اور کوئی پیٹرول سے ہو جا رہی ہے راشن میں اور آنے جانے میں چار سو پانچ سور پہ کم آتے اس نے بچرے کا اپنے گھر کا کرایا نشانہ آنے کے پاسیسے نکالنا پیٹرول کے چارجز ہو جا رہے ہیں کافی پریشانی ہو رہی ہے مہنگا ہی بہت بڑھ گئے مگر اس میں پریشان ہے مہنگا ہی سے مہنگا ہی سے مہنگا ہی سے پیٹرول کا کم کرنا بجٹ تھوڑا کم کرنا پیٹرول میں جیادہ چل جا رہے ہیں ہم ایک دو سے تین فرد سے یہ سوال کیے کہ پیٹرول کی خیمتیں اور مہنگا ہی پر کیا ہے ان کا اظہار خیال تو سبی کا یہ ماننا ہے کہ کوئی پانچ سو کم آ رہا ہے کوئی ہزار کم آ رہا ہے بہرحال جو بھی کم آ رہے ہیں اس میں گزر بسر کرنے میں کافی دشواری ہو رہی ہے کسی کا گھر رینٹ کا ہے یعنی قرائے کا گھر ہے جس کا قرائے سات ہزار آٹھ ہزار ہے تو یہ قرائے نکالنے میں ان کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کچھ سیونگ نہیں کر سک رہے تو کل ملا کر بات یہ ہو رہی ہے کہ مہنگائی سے لوگ کافی پریشان ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام مہنگائی کو لے کر تو آپ کی دوست کو ازار خان کو اجازت دیجئے کہ ہم رحمان سیدہ اس کے ساتھ